بسم اللہ الرحمن الرحیم موجودہ حالات میں جو کرونا وارث کو لے کر حالات چل رہی ہیں جو نازوک مرحلے چل رہی ہیں ایسے وقت میں صدقے کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے میں اسی کے بارے میں چند باتیں بتاؤں گا کس طرح صدقہ دینا چاہیے اور وغیرہ وغیرہ فضیلتیں میں وہ کھول کر آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ حدیث میں آتا ہے صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے بلکل ایسے ہی ختم کر دیتا ہے اور یہ جو آج کل کرونا وائرس ہے یہ تو اللہ کا عذاب ہے اور گناہوں کی وجہ سے عذاب آتا ہے قرآن نے صاف کہا ہے اسی لئے ایسے وقت میں صدقہ ضرور دیا کریں تاکہ آپ کے گناہ کم ہوں آپ کے گناہ ختم ہوں اللہ کا عذاب دور ہو جائے یہ حدیث جو ہے آپ کو ابن ماجہ شریف میں حدیث نمبر 4200 پر مل جائے گی یہ جو حدیث میں نے بھی بتائی ہے دوسری حدیث یہ ہے صدقہ رب کے غزب کو اللہ کے غصے کو تھنڈا کر دیتا ہے صدقہ جو ہے ختم کر دیتا ہے یہ حدیث جو ہے آپ کو ترمی شریف میں حدیث نمبر 600 پر مل جائے گی اور اسی حدیث کے آگے پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں صدقہ بری موت سے حفاظت کر لیتا ہے آدمی جب صدقہ دیتا ہے تو بری موت مرنے سے بچ جاتا ہے آپ کہیں گے کہ رہے یہ تو کورونا وائرس میں مرنا یہ تو وائی موت ہے یہ تو شہید ہے بری موت کیسے ہے میں کہنا چاہوں گا دیکھئے جب آدمی مر جائے گا تب ہی شہید ہے اس سے پہلے جا کر اس میں جان بوجھ کر وہاں شریک ہونا اور اس کا کرنا جیسے مثال کے طور پر ایکسینٹ پر مرنا اچانک موت سے مرنا اچانک ہے ایکسینٹ پر مر جانا اچانک موت سے مرنا ہے یہ بھی تو ایک شہید کے درجہ میں ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود کوئی اچانک مرنے کو اللہ کے رسول خود پناہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ اچانک موت سے میری حفاظت کر دیکھئے پھر بھی کیوں اس لیے کہ جب مرے گا تب ہی شہید ہوگا ورنہ اس سے پہلے جان بوجھ کر جائے گا کسی گاڑی کے نیچے سو جائے گا ایکسینٹ کے وجہ سے وہ تو خودکشی ہے تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر صدقہ کریں گے ایک تو اللہ کا غصہ دور ہوگا عذاب ختم ہو سکتا ہے اس سے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا آپ کے ساتھ کہ جو بری موت ہے اس سے آپ بچ جائیں گے خود حدیث یاد رکھئے گا حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور حدیث کسے کہتے ہیں جانتے ہیں حدیث وہی کے درجے میں ہے حدیث بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں لیکن یہ آئے کہاں سے ہیں یہ تعلیم کہاں سے ملی اللہ کی طرف سے ملی ہے یاد رکھے گا حدیث کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں حدیث ہے اللہ کے رسول کی حدیث اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں اور وہ جو مطلب ہے اس کا جو مطلب نکلتا ہے وہ ہیں اللہ کی طرف سے سمجھئے گا حدیث کسے کہتے ہیں پھر اس کے ساتھ ایک حدیث اور سنا دوں جو شعب العیمان میں حدیث نمبر 3280 پہ موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ بیماریوں کو دور کر دیتا ہے صدقہ بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے اور یہ آج کل جو وبائی جو ہے امراض چل رہے ہیں کرونا وائرس کو لے کر صدقہ ضرور دیں اس سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں خود حدیث موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ صدقہ کیسے دیں گے اس کا طریقہ کیا ہے یاد رکھئے صدقہ کا جو طریقہ ہے وہ حالات کو دیکھ کریں کوئی آدمی ایسا ہے آپ کے سامنے موجود ہے جس کے پاس کپڑا پہننے کے لیے نہیں ہے پریشان ہے وہاں اگر آپ کپڑا دیں گے وہ صدقہ آپ کا افضل صدقہ ہوگا بہت عالی درجے کا صدقہ ہوگا کیونکہ وہاں اس کی ضرورت کپڑے کی ضرورت تھی ایسے ہی کہیں پر کوئی بھوکا ہے وہاں پر جو افضل صدقہ ہوگا اس کو کھانا کھلانا ہوگا کوئی کسی کا گھر نہیں ہے آپ اس کو گھر پہ پناہ دے دیتے ہیں اس وقت آپ کے لیے وہی افضل صدقہ ہوگا اسی لیے صدقہ کہتے ہیں کسی کے لیے کچھ اچھا کام کر دینا کسی کی مدد کر دینا سواب کی نیت سے اللہ کے لیے مدد کر دینا یہی صدقہ ہے اور یہ حالات کے اعتبار سے افضل میں فرق آتا رہتا ہے جیسے کہ میں نے ابھی بتایا ہے آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور سمجھ لیجئے میں تمام مسلمانوں سے جو خاص طور سے امیر ہیں جو زکاة نکالتے ہیں ان سے کہنا چاہوں گا ایسے ہی موقع پر جو ابھی چل رہے ہیں حالات چل رہے ہیں غریب بہت پریشان ہے ایسے وقت میں آپ ضرور جو ہے زکاة ادا کر دیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دیتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ پہلے سے بھی زکاة نکال سکتے ہیں اور ایک ایک سال پہلے کے زکاة حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نکال دیا کرتے تھے تو اسی لیے آپ پہلے سے بھی زکاة نکال سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کچھ پیسے نکال دیئے زکاة کی نیت سے پانچہ ہیار دس ہیار بیس ہیار پچہ ہیار جو بھی آپ سے ہو سکے اب جب زکاة آپ نکالیں گے اس وقت اس پیسے کو حساب میں لے آئے ابھی جو دیں گے کسی غریب کی مدد کریں گے اس وقت جو ہے آپ اس وقت دیتے وقت زکاة کی نیت سے دے دیں گے پیشگی زکاة جس کو کہتے ہیں ایڈھ بنز میں زکاة دینا تو اس طرح کر کے زکاة ضرور نکال کریں اور جو میڈل کلاس کے ہیں جن کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں وہ صدقہ ضرور دے دیا کریں لوگ کہہ سمجھتے ہیں میں زکاة دے دیا بہت ہو گئے میرے لیے زکاة تو ضروری ہے اس کے علاوہ صدقہ بھی دیجئے غریبوں کو کچھ خیال بھی رکھئے ایسا نہیں ہے کہ صرف زکاة دے کر آپ چپ چپ بیٹھ جائیں صدقہ ہی نہیں دیتے صدقہ بھی دیا کرئے اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے مصیبتیں دور ہوتی ہیں بلائیں ٹل جاتی ہیں پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں بہرکیف اس وقت زکاة نکالنے کی کوشش کریں اور صدقہ آپ سے جو ہو سکے پچاس سو ہزار دو ہزار پانچ ہزار جو بھی آپ سے بنے وہ دینے کی کوشش کریں صرف پیسہ دینا صدقہ نہیں ہے پیسہ بھی صدقہ ہے کسی کی مدد کر دینے کھانا کھلا دینا پانی پلا دینا یہ سب صدقے میں آپ جس طرح ہو سکتے ہیں آپ کے وہاں جو ضرورت ہے اسی اعتبار سے آپ مدد کرتے جائیں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں